بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حول آیت نمبر 112 سورہ سور جو رشتہ کل کے درس میں اس باب کا بیان ہوا تھا کہ کل قیامت میں اللہ علیہ شانو انسان اور جنات ہے ان سب کو دو دروہوں میں تقسیم کرنے گے فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِي بعض ان میں سے بد وقت ہوں گے اور بعض ان میں سے نیک وقت ہوں گے جو بد وقت ہوں گے ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَامَ الَّذِينِ شَقِيُّ فَفِ النَّابِ لَوْمْ فِيَا زَفِينُ وَشَعِي جانم کے عذاب جب ان کو دیے جائے گا تو وہ دھاڑتے ہوں گے چیختے اور چلاتے ہوں گے ان کی انتی آواز سے وہاں سنائی پھر نہیں ہوگی یہاں اللہ کو دل سے بندہ پکارے کوئی بھی نہ سنے اللہ سننے والا ہو دل دل سے بندہ پکارے اللہ اس کی پکار پر فوراں جواب دوتے ہیں اور وہاں بندہ جب عذاب میں مرتلا ہوگا پھر وہاں انچی انچی آواز اڑھائے گا روئے گا چلائے گا پھر اس کو سننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اس عذاب سے پچانے والا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالدین فِيَا مَادَامَدِ سَمَاوَاتُ وَالْعَرْضِ جب تک زمین و آسمان رہیں گے تب تک وہ اس عذاب میں مرتلا رہیں گے اور یہ والے زمین و آسمان نہیں بلکہ وہ زمین و آسمان جس کے بارے میں اللہ علیہ وسلم نے قرآن بعد میں اشارت فرمایا کہ یہ امت بدر الارض غیر الارض والسماوات جس دن یہ زمین تبدیل ہو جائے گی وہ آسمان چین جو جگہ تبدیل ہوگا وہ زمین و آسمان پر وہ ہمیشہ رہیں گے عذاب بھی ان کا ہمیشہ رہیں گے اور جو نیک بخت لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَلَّذِينَ سَعِدُ فِيَلْجَنَّا خَالِدِينَ فِيْهَا جو بندے نیک ہوں گے نیک بخت ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جنت میں ہوں گے رحمتوں کے سائے میں ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان رہے گا کنایا ہے دوام سے کہ جس طرح زمین و آسمان دائمی ہے اسی جرح ان کا وجود بھی اس جنت میں دائمی ہوگا آج کی جو آیات ہیں اس میں کچھ ابتدام میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیئے یہ وہ چیزیں تھیں جس کے بارے میں یہ وہ احکام تھیں جس کے بارے میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا تھا مجھے سورِ حود نے بھوڑا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو احکام میری طرف خاص طور پر ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا فس تک ام کما امر تا بلکل سیدھے آپ چلیں سیدھے کھڑ دیں اس چیز کی اوپر جیسے آپ کو آرڈر دیے جاتا ہے جیسے وحی آتی ہے وحی پر آپ ایک قدم آگے پیچھے نہیں آسکتے اس آرڈر کے مطابق آپ چلیں ہم لوگ تو صبح سے گئے کر شام تک شام سے صبح تک ہماری زندگی گناہوں سے بری گئی ہے ہم حرام میں بھی چلے جاتے ہیں مقروع تحریمی بھی چلے جاتے ہیں کراہت میں بھی چلے جاتے ہیں لیکن انبیاء کی زندگی ایسی نہیں انبیاء کراہت کے درجے تک نہیں جاتے ہل کسی جو لغزش ہوتی ہے جو ہمارے ہاتھ تو بالکل معمولی سے مسئلہ ہو حرام کے درجے میں بھی نہ کراہت کے درجے میں بھی نہ عام معمولی سے مسئلہ جس کو ہم کہیں گے گناہ بھی نہ ہو انبیاء سے ان چیزوں کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے اور اگر انبیاء سے غیر اولا کام کبھی ہو جائے تو اس پہ بھی وازم کار گرفت آ جاتی ہے کہ حضرت یونس رہ السلام کا واقع پچھلے صورت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ آپ کی قوم پہ عذاب آئے وہ اپنے خیال کے مطابق کہ اب عذاب کا آرڈر آ چکا ہے حکم آ چکا ہے تو اب جو ہے میں اس قوم سے نکل جاؤ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو وعی تھا ان کے انتظار نہیں کیا اب علاقے وعی کے انتظار کرنا یا ان کے آرڈر کے بغیر بہر جانا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں ہم کہیں گناہ ہو گیا ان سے گناہ نہیں ہو گئے ان سے لیکن اللہ تعالیٰ کوئی چیز پسند نہیں آئی کہ میرا بندہ ہو اور مجھ سے پوشے بغیر ایک قدم آگے بڑھائے تو انبیاء تو ان لنزشوں میں بھی نہیں جا سکتے وہ بلکل سیدھا اس کو چلنا پڑتا ہے ان کو چلتے رہے ہیں سارے انبیاء تو ہمارے لئے تو گناہ ہے معافی ہے معافی مانگتے رہتے ہیں انبیاء میں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے ہے وہ ہماری طرح انسان تھا لیکن انسانوں کے اندر بھی کامل ترین انسان اللہ کے باہر مقام ان کا اور اللہ تعالیٰ خود ان کی تربیت کر دیتے ہیں تو یہ عامر ہے آپ سیدھا چلیں جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور جو آپ کے ساتھ توبہ جنہوں نے کی ہے وَلَا تَتْغُوْا اُرْحَد سے گزرونی سرکشی نہ کرو اِنَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ مَسِیْرِ اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہیں اسے خوب دیکھ پہیں وَلَا تَرْقَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُونَ اور تم مائل مت ہو جاؤ ظالموں کی طرف فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ تو بس آگ تمہیں پکڑ لیں وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ اَوْلِيَا اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من اولیاء کوئی رفیق ثُمَّ لَا تَنْصُرُونَ پھر تم مدد کوئی نہیں کیے جاؤ گے اگر ظالموں کی طرف تم مائل ہو گئے ظالموں کی طرف تمہارا جھکا ہو جائے گا تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں بلکل سیدھے حق پہ قائم رہے ہیں ہمارے ہاں جو آپ معاشر جس کے چل رہے ہیں تو ہم لوگ تو یعنی کہ اس سے بہت کمزور ہو گئے ہیں یا تو ظالموں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ظالموں کے ساتھ ہم ظلم نہیں کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو بری و ذمہ کرتے ہیں ہم تو نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ ضرور دیتے ہیں کبھی زمانی دیتے ہیں کبھی عملن ساتھ دیتے ہیں اور کبھی خاموش رہ کر جب آپ ظلم کے خلاف بولتے نہیں تو اس کا مطلب بھی ہے کہ ہم ان کے ساتھ دے رہے ہیں تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملاتر کرو اِلَى الَّبِينَ ظَلَمُوا آپ مائل نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرف ظلم ہو جو ظلم ہوئے فَتَمَسَّقُونَنَّا اس آگ کوئی پکڑ لے گی فَمَالَكُمْ مِنْدُونِ اللَّهِ بِالْاَوْلِيَا سُمْ مَنَا تُمْسَرُونَ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی رفیق نہیں کے بارے میں جو احکامات تھے سابقا بھی گزریں آگے بھی انشاءاللہ آتے وقت پر وقت جگہ جگہ آتے رہیں گے آپ دیکھیں ذرا کہ سورہ عباسہ ہے جو تیسری سپارے کی تیسری سورت ہے عباسہ وَتَوَلَّا انجَاءُ الْآمَ کہ اس میں شانِ مُنزول جو ہے اس کا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقینِ مکہ کے ساتھ جو سربرات ہیں ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کو دعوت دے رہے تھے اسلام کی اس اسلام میں اسی دوران عبداللہ ابن محمد مکدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینہ صحابی ہے وہ تشریف لائے وہ آئے دربارہ رسالت میں چونکہ ایک تو نابینہ ہے دوسرے مالی لحاظ سے کمزور ہیں تو قریش مکہ نے ان کے جو مکہ کی جو سربرات ہیں ان کے بڑے مشرقین کے انہوں نے اپنے آپ کو ایسا سمجھ گئی ہمارے درمیان کیسے بیٹھ سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی سی ان کی آمد پر ناغواری کے احساس ہوا ان کو کہ بھئی ان کو نہیں آنا چاہیے اس وقت میں ان کو دعوت دے رہا ہوں ہو سکتے ممان لیں اس چیز کو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بھی پسند نہیں آئی کہ آپ نے اس جو صحابی رسول ہے اس کے اوپر یعنی آپ کو یہ ناغواری کے اثرات آپ پر کیوں آئیں فوراں قرآن پاک کی صورت آئی ابس وطول اللہ انجا اولا نبی کے ساتھ تو وہ کراہت تو کیا غیر اولا چیز بھی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے فوراں دربیت ہو جاتی یہ اس چیز اور آپ نماز قائم کریں دن کی دونوں اطراف میں اور رات کے کچھ حصوں میں اب رات علماء فرماتے ہیں دن کی جو اطراف ہیں ایک طرف وہ صبح ہے دوسری طرف وہ اثر ہے دو اطراف یہ ہو گئے درنامہ ایک زہر کی نماز آتی ہے اور رات کے عصوں میں مغرب اشاہ اور صبح کی نماز آتی ہے مغرب کی نماز اشاہ اس میں رات میں داخل ہو گئی ہے ان الحسنات یو ذہب نصیعات بے شک نیکیاں یہ گناہوں کو لے جاتی ہے دالک ذکرہ لزاکرین یہ نصیحت ہے لزاکرین یاد کرنے والوں کے لئے ان الحسنات یو ذہب نصیعات عدیس میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے اس کے بدلے میں آپ فوراً کوئی نیکی کر لیے گا ایک توبہ اس سے پار بھی گناہ کو ختم کر دیتا ہے اس طرح نیکیوں کے بعض نیکیوں کے اثرات بھی ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے گناہ ختم ہوئیتے ہیں بیسے بھی عدیس میں آپ نے فضل عمال میں سنا ہوتا کہ جب انسان زور کی نماز پڑھتا ہے خشور خضو کے ساتھ خضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو صبح سے لے کر جو زور تک کی اس نے گناہ کیے وہ سارے ختم ہوئیتے ہیں کہ جب اثر کی نماز پڑھتا ہے تو زور سے اثر تک پڑھتا ہے اس حدیث کی تائید اس قرآن پاک کی آیت سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ جلال شاہد فرماتے ہیں کہ بے شک نیکیاں یہ گناہوں کو دور کر دیتی ہیں وصبر آپ صبر کرتے رہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيْ وَجْرَ الْمُوْسِنِينَ بس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتے عجر احسان کرنے والوں کا اب صبر کا حکم اللہ کے پیارے پیغمبر کو بھی ہے تو یہی مشکلات جب ہمارے زندگی میں آئے تو ہمارے لئے بھی صبر کا حکم ہے کوئی پریشانی آئے مسئیبت آئے مشکل آئے بیماریاں آئے تو بجائے بیماریوں میں ہم اللہ سے گلے کرنے لگ جائیں کہ یہ بیماریاں ہمارے راستہ کیوں دیکھتی ہیں یہ مشکلات اس نے ہمارے گھر کا کیوں دیکھا ہوئے تو بہت سے اچھائیاں بہت سے اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی تو ہمارے اوپر ہوئے ہیں ہم نے تو کبھی اللہ سے ہی نہیں کہا کہ اللہ یہ آپ نے انعامات ہمارے اوپر کیوں کی ہیں ہمارے پڑوس پر کیوں نہیں کی ہیں وہاں تو گلہ نہیں بنتا لیکن جب کوئی مسئیبت آتی ہے مشکل آتی ہے تو فوراں گلے شروع ہوئے ہیں وصف آپ صبر کرتے رہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِعُ عَجْرَ الْمُحْسِرِينَ بس بے شک اللہ تعالیٰ زائع نہیں کرتے حجر احسان کرنے والوں کو فَلَوْ لَا قَعْنَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ قُلُو بَقِيَتِينَ هُونَ عَمِلْ فَسَادِ فِي الْعَرْضِ سابقا چونکہ اس صورت میں انبیاء کے ان کی قوموں کے واقعات ذکر ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کا عذاب آیا جیسے قومی نوی ہے قومی آدھ ہے قومی صالح ہے یعنی سمود قومی شعیب ہوگئی اس طرح فیرون وغیرہ تو اسی صورت میں ذکر ہے اللہ علیہ السلام بطور شکوہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی قوم میں اچھے لوگ کیوں نہیں تھے صاحبی اکل سمیدار لوگ اکل والے کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے روکتے اگر وہ لوگ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا لیکن بہت تھوڑے لوگ تبقی قوموں میں جو ایمان لائے تھے اور وہ عمل سالک کرتے تھے لوگوں کو نیک عامال کی ترغیق دیتے بچاتے اللہ نے ان کو بچایا اور اس آیت سے ایک یہ بھی علم ہوا کہ اپنا نیک ہونا کافی نہیں ایک بندہ کہتے جی میں نمازیں پڑھتا ہوں میں روزے رکھتا ہوں میں گناہوں سے بچتا ہوں اتنا کافی نہیں بلکہ آپ نے وَأْمُنْ أَحْدَكَبِسْطَلَاةِ وَسْتَبِرْ عَلِيَّ آپ نے اپنے اہل و آیال کو بھی اپنے آس پاس دوست احباب ہیں اپنے رشدار ہیں ان کو بھی اس نیکی کی تلقیم کرنی ہے آپ نے ان کو بھی بچانا ہے یہ چیز ہے کہ یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچایا جو اوروں کیلئے مسلح تھے اوروں کی اصلاح کی دعوت دیتے ہیں فَلَوْلَا كَانَ پس کیوں نہ ہوئے کَانَ مِنَ الْقُرُونَ جو بستیاں جو گزری ہیں مِنْ قَبْلِكُمْ تُمْ سے پیرے اُلُوْ بَقِيَ اَقَلْ فَاہمْ وَالَيْنُ يَنْهَوْنَا عَمِلْ فَسَادِ فِي الْأَرْضِ جو روکتے زمین میں فساد کرنے سے اِلَّا قَلِيلًا مَگر بہت تھوڑے مِمَّنْ عَنْجَيْنَا مِنْهُمْ جِن کو ہم نے نجات دی وَتَّبَعَ الَّذِينَ زَغْلَمُ اور ظالموں نے اتباع کی ظالم پیچھے چلے مَا اُتْرِفُو فِي اس راستے کے اُتْرِفُو فِي ان لوگوں کے راستے کی طرح جن کو جو عیش و عشرت میں رہے عیش و عشرت والے لوگوں کی طرف چلے وَقَانُوا مُجْرِمِينَ اور وہ لوگ مجرم تھے یعنی یہ لوگ مجرم ہیں ظالم لوگ مجرموں کے پیچھے چلتے رہے اور اس طرف نہیں چلے امیاء کے پیچھے وَمَا كَانَ رَبُّ قَلِئِكُمْ وَأَهْلُهَا مُسْتِحُونَ اور نئیتِ رب کی کسی بستی والے کو علاق کر دے بِظُلْمِن زبردستی یا گناہوں کی وجہ سے وَأَهْلُهَا مُسْتِحُونَ اور اس بستی والوں کے جو رہائشی لوگ ہیں مُسْتِحُونَ وہ اصطرح کرنے والے ہوں اپنی ویور اوروں کے اللہ کا عذاب اس بستی پہ نہیں آتا جس بستی والے لوگ خود نے کو لوگوں کو نیگی کی دعوت دیتے ہیں اس پہ عذاب نہیں آتا اگر کہیں آیا تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کو بچایا جسے کہ نوے سپارے میں وہ جو مشتی والے لوگوں کا واقعہ تھا اس کا ذکر تھا کہ جو عفتے کے دن مشتی پکڑ دیتے ہیں وہاں تین گروہ تھے اللہ تعالی نے اس گروہ کو بچا لیا تھا جو لوگ دعوت دے دیتے ہیں باقی کو اللہ تعالی نے عذاب دے مطلع کر دیتے ہیں سارے لوگ ایک جماعت میں ہوتے ہیں ایک طبقے میں ہوتے ہیں یعنی سارے کے سارے وہ ایمان والے ہوتے ہیں کوئی کافر پیدا ہی نہ ہوتا اگر تیرے رب چاہتا لیکن آزمائش دی اللہ تعالی نے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفُونَ اور یہ آئندے بھی اختلاف کرتے رہیں گے اِلَّا مَرْرَحِمَ رَبُكُمْ مگر وہ جس پر تیرے رب کا رحم ہوا اختلاف کرنا سے وہ بچے گا وَلِذَالَكَ خَلَقَهُمْ اور اللہ تعالی نے اسی آزمائش کے لیے ان کو پیدا کیا ہے وَتَمْ مَتْ قَلِبَتُ وَرَبْدِ اور پوری ہوگی تیری رب کی بات فَلَعَمْلَ عَنَّ جَهَنَّمَا وہ بات یہ کہ میں ضرور بضرور بھروں گا جہنم کو مِنَ الْجِنَّتِ جِنَّات سے وَالْنَّاس اور لوگوں سے اجمعی ان دونوں اکٹھے ان دونوں سے میں بھروں گا جہنم کو وَقُلَّ النَّقُسُ عَلَيْكَ مِنْ عَنْبَاءِ الرَّسُولِ مَا نُصَبِّتُ بِهِ فُعَادَتْ وَجَعَكَ فِي حَاذِ الْحَقِّ وَمُعِدَتُ وَذِكْرَا لِلْمُمِنِينَ یہ صورت میں اس میں انبیاء کے واقعات یہ کے بعد دیگر مختلف انبیاء کے واقعات ذکر ہوئے تو اللہ الرشانو نے اس ذکر کرنے کی حکمت اس آیت میں ذکر کی کہ ہم نے انبیاء کے واقعات کیوں آپ کے سامنے بیان کیے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو فرق قرآن پاک میں ذکر کی ہے کہ مَا نُصَبِّتُ بِهِ فُعَادَتْ تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں ثابت قدم کر دیں کہ مشکلات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہی ہیں تو ان کے سامنے وہ صابقہ امتوں کے حالات آ جائیں کہ صابقہ امتوں پر ان انبیاء پر بھی تکالیف آئی ہیں جس طرح حضرت نور علیہ السلام ہے قومِ آدھے قومِ سمود اپنے انبیاء کو تنگ کرتے رہے ہیں تو صابقہ امتوں پر بھی تکالیف آئی ہیں آپ پر بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ صبر کرتے رہے ہیں ایک بات نمبر دو کہ جس طرح صابقہ امتوں پر جو قومیں تھی انہوں نے نبی کی تقزیب کی تو اللہ کا عذاب آیا تو یہ لوگ بھی آپ کی تقزیب کر رہے ہیں تو اس پر ان لوگوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں پر بھی اس طرح کا عذاب آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی قومت و پاور اسی طرح ہے تو یہ صورت اس لیے ذکر کیے اللہ تعالیٰ میں وَكُلْنَا نَكُسُّ یہ سب کے سب نَكُسُّ عَلَيْكَ ہم نے بیان کی آپ کی اوپر مِنْ أَنْبِيَاءِ غُسُل مِنْ أَنْبَاءِ غُسُل اَنْبَاء خبر وہ کہتے ہیں نبع کی جمع ہے رسولوں کی خبروں سے انبیاء کی خبروں سے مَا نُصَبِتُ بِهِ فُعَادَ کہ ہم مضبوط کر دیں ثابت قدم کر دیں اس کے ذریعے فُعَادَ آپ کے دل کو وَجَعَا قَ وَعَا چُکِی آپ کے پاس فی حاضی صورت میں الحق حق آ چکا وَمُعِذَا وَذِكْرَا وَذِكْرَا الْمِنِينَ وَرْ يَادْ دِحَانِ ایمان واروں کے وَكُلِّ الْلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَقَانَتْكُمْ اِنَّا عَامِلُونَ اور آپ کہہ دیں ان لوگوں سے لَا يُؤْمِنُونَ جو ایمان نہیں لائے ان سے آپ یہ کہیں اِعَمَلُوا عَلَى مَقَانَتْكُمْ تم اپنی جگہ پہ کام کرتے رہو اِنَّا عَامِلُونَ ہم بھی کام کریں گے ہم بھی عمل کرتے تم بھی عمل کرتے رہو آپ اپنے نظریے اپنے عقیدے کے مطابق عمل کریں ہم بھی عمل کرتے ہیں اپنے نظریے کے مطابق وَانْتَزِرُونَ تم لوگ بھی نتیجے کے انتظار کرو تم لوگ بھی انتظار کرو اِنَّا مُنتَزِرُونَ ہم بھی انتظار کرویں وَلِلَّا عَلَى مُسْمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ آخر میں پھر تو سالی سورة کی توحید کا خلاصہ کہ اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں اور زمین کا یعنی اس آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں غیب صرف اللہ ہی جانتے ہیں وَالِلِهِ وَالْعَمْرُ كُلُّهُ اسی کی طرف تمام معاملات لڑتے ہیں فابد ہو پس آپ عبادت کریں اس رب کی وَتَوَقَّلْ عَلَيْ اور آپ توقل کریں اس اللہ کی اوپر وَمَا عَرَبُّ قَبِ غَافِلِنَ امَّا تَعْمَرُونَ اور تیرے رب بے خبر نہیں ہے غافل نہیں ہے امَّا تَعْمَرُونَ اس سے جو تم عمل کر رہے ہو